اپنی حسرانی پیرزادہ ایڈوکیٹ اور میں آپ کے اپنا پرسندہ یوٹیوب چینل لیکل بھی میں اس وقت موجود ہوں کراچی بار کے سیک چوک پر ہمارے سینر ایڈوکیٹ محمد عتی قریشی صاحب جو کہ کنٹسٹ کر رہے ہیں سندھ بار کا الیکشن اور یہ فرس ٹائم کنٹسٹ کر رہے ہیں سر آپ کیا جذبہ کیا منشور کیا خدمات یا کیا کچھ گزرنے کا جذبہ لے کر اس فیلم ہوتا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ بار کانسل میں ایک کانسٹریٹری بارڈی ہے میں نہیں سمجھتا کہ گزشتہ بیس سالوں کے اندر آپ بھی اس ویشتے سے وابستہ ہیں کہ جو اس وقت موجودہ بارڈی ہے وہ جو ہے فیل ہے اور سادر کا موثر کاروائی جو ان کو پارٹ پلے کرنا چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی پارٹ پلے کر رہے ہیں اس لحظہ آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ وکلا کے جو مسائل ہیں وہ ان کی پریکٹیس کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں لیکن فائنینچلی جو کہ اس کا ایک بنیادی مینفیسٹو ہے سندھ بار کانسل کا آپ دیکھ رہی ہیں کہ وکلا کو جو ہے اس سے بھی جو ہے اس سے بھی سودمن نہیں ہو رہا رہے ہیں کے لیے جو ہے بینول فنڈ کی بات کی جاتی ہے ان کے لیے جو دیگر مراد کی بات کی جاتی لوگ سی صرف اپنا ہی لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب میں بیس سال سے ہوں میں نے دس سال سے ہوں میں نے جو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیا بات یہ ہے کہ آپ آئے ہیں آپ نے لوگ وکلا کے لیے کام کیا کی ہیں آج جو وکلا کو جس چیزوں کی جس نیج پہ وکلا کی وقالت پہنچ گئی ہے اور اس میں ان کو وکلا کے اندر چاہے وہ ہائی کوٹ ہو چاہے وہ ڈسٹک کوٹ ہو اس کے اندر ملی کوٹ ہو اس کے اندر جن جو مسائل کا ان کو سامنے اچھی سوچ کے حامل لوگ ہیں تو اس کو جو ہے میرا قائدہ ہے کہ صاحب آپ ان کو آزمائیں فائنس ویڈ کے آپ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جو اس وقت یقیناً جو ہے تین سے چار چھ سات دفعہ جو ہے آج چکے ہیں کراچی باہر سندھ باہر کانسل کے اندر لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو از خود رپیٹ کرنا چاہیے قیزہ یہ ہے کہ میری گزارش ہے کہ میں جو ہوں اب دسٹک ساؤس سے اس لیے میں نے کنٹیس کیا ہے نمائندگی دی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے ہائی کورٹ باہر میں اس وقت مجھے جو ہے نمائندگی دی لہٰذا جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ اسی جذبے سے اور میں نے اس وقت جو ہے نا وکلا کے لیے جو ہے پھر اپنے چاہے کوپرٹیو سوسائٹی ہو چاہے ہائی کورٹ باہر ہو اس کے نیر وکلا کی بہتری کے لیے کام کیے نا صرف کراچی باہر نے آج جو ہے سندھ باہر کونسل یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کو فنڈ دی ہیں یہ دی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فنڈ جو دیئے گئے ہیں وہ دراصل جو ہے وہ فنڈ جو دیئے گئے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ڈونیشن دی تھی اور اس کے لیے بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا جو ہے نا وہ رائٹ پرسن کو نہیں دیا گیا اور وہ جتنی گرانٹ ملی تھی وہ بھی سندھ باہر کونسل کے اوپر ایک سوالیاں نشان ہے کیا انہوں نے رائٹ طریقے سے ان کو دی یا نہیں دی یہ تھے ہمارے محمد اکتی قریشی صاحب ان کا کہنا ہے کہ سندھ باہر میں جو لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں ان کو بار بار نہیں آنا چاہیے اور وکلا کی بیبوت کے لیے کام کرنا چاہیے یہ اپنا جذبہ لے کر آئے ہیں کہ نئے آنے وکلا کی نئے آنے والے وکلاوں کے لیے ویلپیر کریں گے اللہ تعالیٰ عطیق صاحب آپ کو کامیابی سمجھنا گئے دینکو صاحب